سادہ کے توشہ خاص سے گزشتہ سے پیوستہ روز خواتین کی ایک انجیو ہے سادہ بہار کے نام سے جو سوشل ویل فیر کے کام کرتی ہے انہوں نے مجھے بطور مہمان خصوصی اور گیس پیکر مدھو کیا تھا یوم آزادی کی سیلیبریشنز پر لازمی بات ہے کہ مجھے بہت ہی احتیاط سے بات کرنی تھی کیونکہ اس کے عراقین جو ہیں وہ مختلف شعبہ زندگی سے اور لازمی بات ہے کہ مختلف طبقات فکر جو تھے ان کے ساتھ بات کرنی تھی مگر بطور ماں اور استاد مجھے لگا کہ میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں ان کے آگے کچھ سوالات ضرور رکھوں تو چونکہ چیف سیکٹری جو ہیں صدا بہار کی فرہ عمر ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ویسے تو اس موقع پر آپ کا ہم انتظار کریں گے اور آپ بالکل اپنے تھوٹس شیئر کیجئے لیکن اگر آج کے پاکستان پر بھی بات ہو جائے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی یقینی طور پر اس میں پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بھی مجھے بات کرنے کا موقع ملا کہ کیسے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست اپنے آغاز میں جو کیبنٹ رکھتی تھی وہ صرف دس ممبر پر مشتمل تھی اس میں احمدی بھی تھے اس میں ہندو ممبر بھی تھے اس میں مشرق پاکستان کے لوگ بھی تھے اس میں مغربی پاکستان کی رپریزنٹیشن بھی تھی اور یہ بھی بات ہوئی کہ اب جبکہ گزشتہ برس اپریل سے اور آج نگران حکومت اپنا عوض لے رہی ہے لیکن پرسوں تک جو حکومت تھی اس کی بھی بات ہوئی کہ اگرچہ نہ تو وہ کوئی قانون پاس کر سکتے ہیں نہ قانون بنا سکتے ہیں نہ ان کے پاس کسی بھی قسم کے بین الاقوامی یا داخلی معاملات کے اختیارات ہیں مگر ان کی جو کیبنٹ کا سائز ہے معاونین کا مشیران کا وہ ذرا کا وہ المانوالحفیز ہے جبکہ ملک دو لخت ہونے کے بعد آدھے سے بھی کم رہ چکا ہے مگر جو سوالات میری طرف سے اٹھائے گئے وہ بھی مگر جو وہاں پر لوگوں نے کیے ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آج عوامی سوچ کے ہے خواتین کے ساتھ کیونکہ یہ بنیادی طور پر ملاقات تھی تو اس پر خواتین میں سے سب سے پہلا یہ آیا کہ ہم اتنے پریشان ہیں اتنے پریشان ہیں کہ ہم مادل چاہتا ہے ہم روئیں دھاڑیں مار مار کے روئیں اس کے علاوہ کچھ پرسوں تک جو ہماری حکومت تھی اس کو لے کے بھی کچھ سوالات ہمارے کچھ اداروں کے بارے میں بھی بات تھی لوگوں میں حد درجہ مایوسی ہے میں اپنی ذاتی سندگی میں یہ سمجھتی ہوں لانگ کورویٹ نے مجھے بہت محدود کر دیا پونے دو سال کا وہ عرصہ اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ میں کسی بھی طرح کا کوئی سیاسی رول پلے کر سکتی ہوں کوئی بہت ہی زیادہ ایکٹف کہیں پر ہو سکتی ہوں مگر میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ گزشتہ برس اس کو میں سانیا ہی سمجھتی ہوں میں اس کو یوم سیاہ سمجھتی ہوں جب شوکت خانم کے صاحب زادے کی حکومت کو ٹپل آف کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے میرے شعور نے کبھی کوئی ایسی اجتماعی ڈپریشن یہ انگزائٹی کا ذکر نہیں سنا تھا میں اپنے ینگ بچوں کو اپنے رفقہ کار کو بھی پریشان دیکھتی تھی ملے ملانے والے ہمسائوں میں کسی کی کوئی مشکل کوئی تکلیف لوگ بات کرتے تھے تھوڑی دیر آپ سن لیں ہم دردی کر لیں لوگ بہل جاتے تھے لیکن آپ کے ایک ایسا تنور ایک ایسا بوجھ کہ جیسے ہم بے اماؤں گئے ہیں نہ پیروں کے نیچے زمین ہے نہ سوپر کوئی سائبان یا آسمان ہے جیسے کسی نے ہمارے پورے وجود کی بسات لپیٹی ہے خلیل و ریمان کمر سب بہت زبردست بات کرتے ہیں ان کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریشنل ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم ان کو سننے والے ہیں تو ہمیں بساوقات ان کی بات کے پیچھے کیا منطق یا جواز ہے اس کا نہیں پتہ ہوتا مگر ان کی باتیں دل پر اثر کرتی ہیں بس میرا ہمیشہ سے یہ یقین ہے کہ کائنات کا وجود جو ہے وہ محبت کے دم پر ہے مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ نفرت کی سو وجہیں ہو سکتی ہیں محبت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی بس یہ ہو جاتی ہے مگر خلیل و رحمان کمر صاحب کہتے ہیں کہ محبت اور نفرت دونوں ہو جاتی ہیں ان پر کسی کا اختیار نہیں لیکن خیر یہ ان کی آیا ہے اور اس کی یقینا کوئی نہ کوئی بنیاد بھی ہوگی مگر مجھے ایسا لگتا ہے مجھے اس پوری دنیا میں کسی انسان سے کسی مخلوق سے کوئی نفرت نہیں مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان میں خیر اور شرط دورنا ہے وہ جس کو زیادہ فیٹ کرتا ہے وہ حابی ہو جاتا ہے اور دا منٹ وہ جس کو کم خوراک دینی شروع کرتا ہے وہ کمزور ہونا شروع جاتا ہے سو برے سے برہ ظالم سے ظالم بڑے سے بڑا مجھرم بڑے سے بڑا گنے گار اگر توبہ کے راستے پر چل پڑے تو وہ ولی بھی ہو سکتا ہے اور نیک سے نیک انسان جب کبھی ٹریک سے اتر جائے تو غلط راستے پر وہ بھی گنے گار ہو سکتا ہے سو وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اس وقت ملکی باغ دور ہے وہ چند لوگوں پر مشتمل گروہ جو بین الاقوامی یا اندرونی سازشوں کے نتیجے میں پاکستان کی عوام کو بے اماغ کرنے پر تل گیا ہے میں تو اللہ سے ان کی بھی خیر مانگتی ہوں کیونکہ دنیا کا مال کتنا بھی ہو جائے یہ دنیا آپ جنت بنا لیں سویزر لینڈ کو آپ ایک ایک بندہ خرید لیں تب بھی کتنا ہم جی لیں گے ساٹھ ستر اسے ہی سال اس لئے بطور استاد بطور بان جب میں اپنے دل کو بڑھا کر کے سوش نہیں ہوں تو مجھے صرف یہاں کی وہ عوام جس کی ہڈیاں تک نہ جوڑ لے گئی ہیں جس کے پاس تعلیم نہیں جس کے پاس یہ شعور نہیں کہ لوگ ان کو کیسے نوچ خسوٹ رہے ہیں گدہ مردار کو ایسے نہیں کھاتی جیسے میرے ملکیں طاقتور ان کو کھا گئے ہیں کسی غریب کہ دستر خان سے آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اس میں سے کچھ اٹھا کے کھا لیں مجھے رنج ہوتا ہے کہ چوبیس کروڑ کے اس ملک پہ بیس بائیس کروڑ کا نصیب ان کی نسلیں کوئی کھا کے کیسے سکون پاس سکتا ہے ہم لوگوں آنکھوں والے ہیں لیکن بسارت کے ساتھ بسیرت کی ضرورت ہے جب ہمارے پاس بسیرت آئے گی تو ہمیں اندازوں کا یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے بہت اٹریکٹیو ہے کیونکہ اللہ پاک نے اسے بائی ڈیزائن رکھا یہ ایسا ہے تب ہی تو یہ امتحان کیونکہ مختلف چیزوں کی طرف ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں گناہ میں بڑی کشش ہیں مجھے ابھی کوئی آفر کرتے کہ آپ کا بڑا ہی کلین کریئر ہے آپ ساری زندگی استاد رہیں شاید کسی کے ساتھ آپ کی کوئی منچی نیچی معمولی سی بھی لڑائی نہیں تو ایسے میں کوئی منی لانڈرنگ کر دیں ہوئی ایسے نمبر دو کام میں جس میں آپ کو بھی پچیس پچاس کروڑ بنانے کا موقع مل جائے گا ترسٹ می یہ اتنا ٹیمپ ہے کہ میں بھی سونی ہزار بار سوچوں اللہ کا سب سے بڑا کرم اور نوازش یہ ہے کہ مجھ پر میرا رب ہمیشہ مہربان رہا اس نے مجھ پر کبھی ایسی آزمائش ہی نہیں ڈالی کوئی ایسی پیش کھش کوئی ایسا موقع ہی نہیں میرے پروردگار نہ دیا جو مجھے ٹریک سے اتارتا تو یہ اس کی مہربانی ہے لیکن اگر ایسا ہو تو اس کو کیا میں ریفیوز کر سکوں گی یہ ایک سوال ابھی باقی ہے یہی وجہ کہ جو ملک کے آج ظالمین ہیں طاقتور ترین لوگ ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاور کے اس نشے میں ان کے ہوش اور حواظ کام نہیں کر رہے ہوش حواظ کیوں کام نہیں کر رہے اس لیے کہ وہ اپنے پاک دل اللہ نے سب کو پاک دل پاک فطرت پر پیدا کیا اسے سننے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہر طاقتور یہ دیکھتا ہے کہ میرے سے پچھلے نے جتنی طاقت کا مزہ اٹھایا اس سے زیادہ لطف میں نے اٹھانا ہے اس سے زیادہ اس پاور کو میں نے سیکھ کرنا ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے مال کی حواظ اختیار کی حواظ اقتدار کی حواظ کبھی کبھی ہمیں اتنا گرا دیتی ہے کہ ہمارے دل سیاہ پڑ جاتے ہیں بظاہر تو ہمارے رنگوں میں ایک شائن ہوتی ہے گلو ہوتی ہے لیکن ہمارے وجود سے نور ختم ہو جاتا ہے پاکستان ایک ایسی جگہ پر آ پہنچا ہے جہاں پر ہمارے بیرونی دشمن کچھ بھی نہ کر پاتے اگر اندرونی غدار ان کو سپورٹ نہ کرتے مگر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جی پاکستان کے تمام اداروں میں موجود تمام افراد جو ہیں وہ ظالم ہیں وہ سب کے سب برے ہیں وہ سب کے سب پاکستان کو تباہ کرنے پر دلے ہیں ایسا ہر کس نہیں ہر جگہ پر پاک دل بھی موجود ہے وہ دعا بھی کر رہے ہیں وہ اچھا عمل بھی کر رہے ہوں گے وقت ایسا آ چکا ہے کہ ہم جن کی گود میں ڈالروں ہی ہمیشہ گرے رہے جس کے لئے ہم نے اس ملک کو بیچا اپنے ہم سائوں کو دردناکہ ذات میں مبتلا رکھا ہے جس کے لئے آج بھی ہم اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے ہر دن برباد کر رہے ہیں اور ڈالروں سے اپنے اکاؤنٹ بھر رہے ہیں ایسٹس بنا رہے ہیں اپنی اولاد کے شکم دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہیں ان سب نے یہ ظلم ہم پر کیسے ڈھایا ہمارے اپنوں کی وجہ سے کوئی بیرونی طاقت کمزور سے کمزور اتحاد کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی جب تک کہ اندر کا کوئی اس سازش کا حصہ اب سیچویشن یہ ہے کہ جس بلوک میں ہمیں خان لیاقت علی خان صاحب پھینگ گئے تھے اپنی سیر و تفریق کے لئے اس بلوک کا حصہ بنتے بنتے آج ہم اس مقام پر آگئیں کہ آج وہ بلوک ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم بھارت کی ٹرمز اور کنڈیشنز پر اس کے سب آڈینیٹ کی حیثیت سے اس کے غلام کی حیثیت سے یہاں پر ایگزیسٹ کریں پاکستان کے سب سے مضبوط نظم و نسک میں بے مثال ادارے کو آج یہ خطر ہے کہ ان کا اپنا وجود پترین خطرے اور خدشات کا شکار ہے کیونکہ ان کے وجود کی بقا اسی بنیاد پر تھی اور ان کے وجود کو جو استحقام اس ملک نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے اتنا بجڑ دے کر کیا وہ اسی لئے تھا کہ انہوں نے ہمیں بھارت جیسے دشمن سے بچانا تھا لیکن اگر ہم ان کی گود میں پکے ہوئے پھل کی طرح گل گئے تو پھر ان کے استحقام کی اس ادارے کی بقا کی کس حد تک ضرورت رہتی ہے یہ خدشات یقینا ہم سے کھربوں گنا زیادہ بریلینٹ برینز اس ادارے کے سوچ رہے ہوں گے اس کے مخلصین اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے آج پاکستان جو ہمیں آزادی تو منا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس فکری آزادی ہے آواز کو بلندنے کی آزادی ہے معاشی آزادی ہے اخلاقی آزادی ہے حق بات کہنے کی آزادی ہے فیئر ریسرچ کرنے کی آزادی ہے کسی کو درست مشورہ دینے کی آزادی ہے اپنے پاکستان کی خیرخواہی کی آزادی ہے اپنے معاملات کو تیہ کرنے کی آزادی ہے دوسروں کے ساتھ ہم کس تفاخور کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کس وقکار کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے آگے پڑھنا چاہتے ہیں کیا ہمارے پاس اس کی آزادی ہے کیا جو میرے پیارے وطن سے دور دراز بیٹھے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹ دینے کی آزادی ہے کیا ہمیں اپنا رزق حلال آزادی کے ساتھ خود خرچ کرنے کی آزادی ہے نہیں ہماری معمولی معمولی تنخواہوں سے اتنا اتنا ٹیکس کر جاتا ہے بلوں میں حرام خوروں چوروں اور ڈکیتوں کے لیے اتنا بڑا شیر چلا جاتا ہے ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہم سے لے جاتا ہے ہماری جہاں رہائش ہے وہاں پر اگر ایک چھوٹا سا ٹیبل بھی لے آنا پڑ سیں اور آپ اپنی کار کے لابہ کوئی وین یوز کریں تو اس پر بھی ٹیکس ہے یعنی کہ ہمارے پاس موت کے اوپر ٹیکس ہے برس سرٹیفیکیٹ پر ٹیکس ہے کہنے کو بہت امیان شہباز شریف کی اتشیہ اڈبینسٹریشن تھی انہوں نے بہت سے ادارے بنائے پھر ہمارا نادرہ پڑھا ماشاءاللہ اچھا چلا لیکن میرے خیال ہے اگر میں نہیں ہوں تقریباً کوئی آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں کہ ڈومی سائل بننے دینے کے لیے اس دن مجھے یاد ہے کہ میں بھی فری تھی تو بچوں کے ساتھ گئی وہ بن کے نہیں آئے بعد میں ان کو الگ سے پیسے مزید دیئے ڈاک کے علاوہ بھی دیئے نہیں بن کے آئے ملک میں سسٹم اس طرح کا ہو گیا ہم ایسے غلام ہو گئے کہ چھوٹی سے چھوٹا معمول کا کام کرنے کی آزادی نہیں رہی سوچنے کی آزادی نہیں اتنی آزادی نہیں ہے کہ ہم پیار سے سلجے طریقے سے پورا پروٹوکول دے کے کسی دوسری فکر اور سوچ کے انسان سے کوئی بات کریں تو وہ بات ہم محبت سے ہی اس کا جواب دے دیں اس کی آزادی نہیں ہے اور پھر ہم جشنِ آزادی منا رہے ہیں یہ جشنِ آزادی کیا ہے میں ابھی کچھ دیر پہلے باہر تھی پاں 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 ایک طبقہ وہ ہے اسے جشنِ آزادی کی بہت مبارک وہ پاں پاں کرتا رہے بڑے بڑے جھنڈے لہراتا رہے پھر ایک اور طبقہ ہے جس نے اس ملک کو لوٹا خوب فائدہ اٹھائے بابا وہ بھی جشنِ آزادی منائے ان سے زیادہ کون اس ملک کو کھاکا کے پلا ہے کس کی نسلوں نے راج کیا منائیں کچھ ایسے سیاسی شعبتہ گربی ہیں جو کہنے کو تو پی ٹی آئے کے نام لیوہ ہیں پی ٹی آئے کے جھنڈے تلے جیتنے کے چکر میں لیکن اندر سے وہ مکمل طور پر غلام ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ شوکت خانم کے صاحب زادے سمیت کوئی بھی اسیر رہا نہ ہو اور پوری کی پوری ستائیس سال کی جد و جہد کا فائدہ وہ اٹھائیں اور موجہ منائیں پھر ایسے لوگوں کو تو یقین ان یومِ آزادی مبارک جو کسی اور کے پرچم کے سائے تلے ایک ہو چکے ہیں لیکن جو صاحبانِ فکر ہیں جو اہلِ دانش ہیں جن کے دل پاک صاف ہے جو واقعتاً پاکستان کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ محبت کے رشتے میں بندے ہیں جن میں کوئی لسانی اسپیت موجود نہیں جو وہ روحی گروہی اور سوبائی مسالک اور دیگر جتنے بھی تاثبات ہیں ان سے ہٹ کر صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کریں بس اس ملک میں بھو نظر نہ آئیں کوئی تھر سرائکی پیلٹ پارا چنار وزیرستان کوئی بلوچستان کے دور افتادہ قلاب دلہ یعنی کہ سن میں گھوٹ کی روڑی یعنی کہ ہر ہر کونے تک جو لوگ ہیں وہ آسودہ حال ہو جائے اور مطلب کہنے کی بات نہیں میں اپنے ارد کے ارد اپنے بہت کلوس لوگوں میں جانتی ہوں جو بیچارے تنخواہ تا رہے ہیں اور تقریباً پانچ سے دس فیصد ہر مہینے وہ اپنی تنخواہ کا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے بڑی نیت سے بڑی محبت سے بڑے اخلا سے اور ہر وقت فکر کرتے رہتے ہیں کہ ان کی سیچویشن کچھ بہتر ہو کچھ اللہ پاک انہیں آسود کی تے تو وہ اس سے بڑھ کر کام کریں مگر علمیاں یہ ہے کہ جو پورا ملک لوٹ کے کھا گئے ہیں بطور استاد مجھے تجربہ ہوا ہے بہت پاکستان کے سرکردہ گھرانوں کے بچوں کو پڑھانے کا اور انتہائی پاورفل پاکستان کے جو گھرانے ان میں سے مجھے کسی ٹاسک کے لیے بچے سے پوچھنا پڑ گیا کہ اچھا کوئی چیارٹی کچھ ہے تو ان بچوں کے پاس اس کا کانسپ نہیں ہے وہ پوری دنیا پھر چکے اب اس میں ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے وہ تو پاک ہے ان کے لیے تو دعا کی جانی چاہیے یہ ان کے اختیار میں تو نہیں تھا کہ وہ ملک کے کسی لٹیرے ڈاکو کے گھر پیدا ہو گئے ان کو کیا پتا ان کے لیے تو وہ رشتے بہت محترم ہیں جو عوام کو چوس کے کھا گئے وہ ان کے لیے تو بہت پیارے ہیں بڑے قابل احترام ہیں انہوں نے ان بچوں کے بڑے لارڈ اٹھائے ہیں سو وہ بچے معصوم ہیں بلکل بے قصور ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی نسلوں کو دراغ نہیں کہ ان کے بڑےوں نے کیا ظلم ڈھائے اور کیا ڈھاتے چلے جا رہے ہیں آج پاکستان میں ہر طرح کی قدغن ہے آواز اٹھانے پر پابندی لیکن ماں اور استاد کیوں چپ ہو جائیں ماں تو سب کی ماں ہوتی ہے اور استاد سب کا استاد ہوتا ہے تو ماں اور استاد کے ایمان میں اتنی کمی نہیں ہونی چاہیے آواز پر قدغن آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں بہت مصبت رہنا چاہیے آواز اٹھانے پر پابندی ہے لیکن اپنی آواز اللہ کے دربار میں سنانے پر کسی کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے آپ کو ہما وقت سنا جا رہے ہیں ہم سب کو درست ہونا ہے اس کے بغیر چارانی اور اگر اس کے بغیر بغیر درستگی کے صرف چند سوچنے والے ذہن فکر کرتے رہیں گے تو معاملہ تھر نہیں ہوں گے پاکستان کے تقریباً تمام ادارے غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں گروی نہیں بلکہ شاید مکمل طور پر چلے گئے ہیں اس کو یوں سمجھئے کہ اگر آج ایک ادارہ ہم لوگوں نے کسی دوسرے ملک کے ہاتھ دیا ہے ابھی وہ ہمارا دوسر ملک ہے ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کیا لیکن وہ اسے آگے سیل آؤٹ کر دیتا ہے ہمارے کسی دشمن ملک کے ساتھ تو لیکلی آپ اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے انہی طاقتوں کے ڈائریکٹ غلام ہو جائیں گے ابھی بڑی تسلی کی بات ہے جو بیسے تو ہم بیرونی آقاوں کے غلام ہیں لیکن ہمارے اندرونی آقا ہمیں کچھ لوگ کل لگتے ہیں ہماری زبان بول رہے ہوتے ہیں تھوڑا بہت کسی وقت ہمارے دل کو خوش کرنے کے لیے کوئی ڈراما بھی رجال لیتے ہیں تو پھر ڈائریکٹ ہم اپنے دشمنوں سے انسٹرکشنز لیں گے ہیں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے سب کو دعا کرنی ہے سب کو بسات بھر کچھ نہ کچھ کرنا ہے کچھ نہ کریں تو دعا کریں سجدہ کریں آیتِ قریمہ پڑھیں اور سب سے بھڑ کر وہ آدمی جو بے خد آنسٹ اس ملک کے ساتھ رہا جو ہمارا ہیرو ہے اس کی جو تظلیل ہے جو اسیران ہے اور جو چھوٹی چھوٹی چوریوں اور قرائمیں پکڑے میں ان سب کی رہائے کے لیے آپ کو سچے دل سے دعا کرنی ہے وقت کیسا بھی ہو اپنی حمد نہیں چھوڑنی اپنی مصبت سوچ نہیں چھوڑنی اپنے ظالموں کے لیے بھی دعا کرنی ہے مسلمین کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اس سفر کو آگے بڑھانا ہے ظالموں کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو ظلم سے روک دے اللہ پاک ان کی اصلاح فرما دے ان کے اندر خیر ڈال دے اور مسلموں کے لیے دعا کرنی ہے کہ پرورتکار ان کو ظلم سے نچات دے ان کو ظالموں سے نچات دے ان کو آزادی کی فضاء میں سانس لینے کا موقع ملے اور میں نے پہلے بھی ایک وی لاغ میں ریکویسٹ کیا صدر پاکستان سے اکرچہ ان کا کیریکٹر ان کا رول بڑا کیا کہنا چاہیے مشکوک ہے ہر طرح سے مشکوک کردار ہے لیکن آج کے دن انہیں چاہیے کہ پاکستان کی جیلوں میں موجود تمام قیدیوں کو سوائے اس کے جنہوں نے چائلڈ ایپیوز کیا خوادین کی بے حرمتی کیا باقی سب قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں اور جنہوں نے کسی کی جان لیا ان کی بھی فیملیز میں سیٹلمنٹ کرا دیں اس لیے کہ جب ملک کے سب سے بڑے ڈاکو چور جو ہیں وہ ملک کو رن کر رہے ہیں ملک میں غلط سلط قوانین بنا کے انہیں پاس کروا رہے ہیں تو اس قسم کے معمولی کرائم جو حادثاتی طور پر کسی سے ہو گئے بدنصیبی کے ہاتھوں ہو گئے کسی غصے یعنی ہیٹ آف تا مومنٹ میں ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا کوئی جرم سرزد ہو گیا ان سب کو معاف کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم صاحبان شعور ہیں بڑی پیاری قوم ہیں ہر ہر ادارے میں بڑے بڑے ہیرو بڑے بڑے ہیرے بیٹھے ہیں فری طور پر خواتین کے معاملے میں جتنے بھی لوگ اختیار رکھتے ہیں ان خواتین سے آپ کو کوئی سیاسی اختلاف ہے کچھ بھی ہے ان کو باعزت رہاوی کیجئے خاتون کسی بھی عمر کے ہوں بھلے آپ کی بیٹھی کی عمر کے ہوں پر عورت چکے ماں ہوتی ہے تو اس کو ہمیشہ جب معاف کرنے کا دل نہ چاہے تو اس کی سحسیت کو تسلیم کرنا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے وہ اپنی رضائی ماں کے بھی آنے پر اپنی چادر اتار کے ان کے نیچے بچا دیتے تھے سو عورت کا احترام کیجئے جو افراد جو قومیں اپنی عورتوں کی عزت کرتی ہیں ان کی پرٹیکشن کا باعث بنتی ہیں جنہیں کوئی اختیار کوئی طاقت کا نشہ عورت کی بے حرمتی کے لیے نہیں اکساتا وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں کیونکہ جب آپ اپنی عورت کو اپنی ماں کو پوری طرح سے عزت دیتے ہیں اگر آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو اس کی باتیں ناپسند بھی ہو اس کے کسی رضائیوں سے بھی اختلاف ہو لیکن اس کی حرمت اور عزت کا تحفظ آپ اپنی جان سے بڑھ کر قیمتی جانتے ہیں تو یقین کیجئے جو دعا جو خیر آپ تک پہنچتی ہے وہ بے حد و حساب ہے میں مانتی ہوں برائی کا نشہ بہت ہے دولت اور اقتدار کا نشہ ایسا ہے کہ انسان پورے کا پورا اس میں چکڑا جاتا ہے مگر ایک نشہ اس سے پھڑ کر ہے اور وہ ہے ایمان کا نشہ آپ اس نشہ کی طاقت دیکھئے کہ میرے پورے ملک کے چھوٹس کروڑ عوام میں کل مرد جو آج تک چھہتر سالوں میں آئے ہیں ان میں سے قائد عظم کی ہم بے پناہ عزت کرتے ہیں ظلفکار علی بھٹو بہت بڑے بھی تھے شیخ مجیب الرحمن کی بھی بڑی عزت ان کے دور میں کی جاتی تھی لیکن آپ ایک مرد عمران خان کے کوارٹر نکال کے دکھا اس کو پوری دنیا میں سہتران سے جانا جاتا جو اتنی بڑی پبلک فگر ہو مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں خان صاحب کو دنیا کی ملٹائے نیشنل آفر کرتی تھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اخباروں میں یہ خبریں پڑھتے تھے کہ جی عمران خان جس ملک میں جہاں جس سے شادی کرنا چاہے وہ فلی سپانسر کیا جائے گا ایک کیسے مایا ناز ہیرو ایک کتنے ڈیٹرمنٹ آدمی شوکت خانم میں کتنا کینسر پیشنٹ ان کی فیملیز کو انہوں نے اکوموڈیٹ کی ہوگا نامل یونیورسٹی میں کتنے پڑے ہوں گے کتنوں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر القادر ٹرس میں پڑھا ہوگا اتنے شاندار آدمی کو آپ ان کی لکس کو چھوڑ دیں مجھے نہ کرکٹ پساند ہے نہ میں کبھی ان کی لکس سے آپ ان کی انسانیت کو دیکھیں آپ ان کے کار خیر کو دیکھیں آپ ان کی سادگی کے حسن کو دیکھیں آپ ان کے عمال کو ان کی نیت اس ملک کے لئے دیکھیں آپ ان کو ایٹ بائی سکس یا ایٹ بائی ایٹ کے ایک کال کوٹری میں قید کریں گے آپ ان کے ویزن کو دیکھیں ان کو قید کر لیں ان کو سلو پوائزننگ دے دیں ان کو ویسے مار دیں ان کو کار دیں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تب بھی آپ کو اندازہ نہیں کہ ان کا ویزن کہاں تک پہنچ گیا خلیل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ نفرت اور محبت دونوں ہو جاتی ہیں میں نفرت کی قائل نہیں مجھے لگتا ہے بس محبت ہو جاتی ہم کیسے یہ بھول جائیں کہ اللہ پاک نے اس انسان کی محبت اس ملک کی عوام میں اس ملک کی مٹی میں ڈال دی جیسے انہوں نے بے لوس اس ملک کو چاہا آج اس ملک کی عوام انہیں بے لوس چاہ دی کوئی فائدہ نہیں میں اپنی بات کرو تو میں کل بھی ایک مزدور تھی میں آج بھی ایک مزدور ہوں اور شاید میرا انڈ بھی ایک مزدور کی حیثیت میں ہوگا لیکن میں نے پرفیسر ڈاکٹر رفیق اختر صاحب اللہ ان کی صحت والی زندگی ہو انہوں نے ایک جگہ کہا کہ محبت صرف اللہ دلوں میں ڈال دی محبت بے اختیار نہیں اللہ نے جس آدمی کی محبت اس ملک میں بسنے والوں کے پوری مسلم امہ کے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اس کے خلاف مہا ذرائی مت کیجئے خدا کے پیغام کو سمجھے خدا کے اشارے کو سمجھے اس کو جو نقصان پہنچائے گا یہ نقصان وہ زندگی میں ایک زندگی دے کے پورا کر جائیں گے لیکن وہ نقصان قیامت تک یاد رہے گا آپ دیکھ لیجئے حضرت امام حسین کی کبھی کربلا میں بے بسی دیکھئے ان کا ویژن دیکھئے لیکن یزید کی رسوائی دیکھئے جہاں جہاں حسینی موجود ہے جہاں جہاں جس دل میں نواسہ رسول کی تڑپ موجود ہے جس آنکھ میں حضرت امام حسین کے لئے آنسو آتے ہیں وہاں وہاں دیکھئے کہ یزید کی رسوائی ہے یزیدیوں کی رسوائی ہے کوئی آن نہیں کرتا جہاں جہاں ٹیپو سلطان کا نام ہے عزت ہے جہاں جہاں سراج الدولہ کا نام ہے عزت ہے لیکن جنہوں نے ان کی پیٹھ میں خنجر کھومپے ان کے نام تو آج بھی ہیں ان میں سے ایک کے گرینڈ چائلڈ جو تھے وہ ہمارے سربراہ بھی بنے پاکستان لیکن رسوائی بھی ان کا مقدر ہے جب بھی کوئی نیوٹرل ہسٹورین بات کرے گا ہسٹری کی تو ہر ظالم رسوائی ہوگا خدا کے اشاروں کا سمجھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے عمران خان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے اور آپ لوگ مار لیتے ہیں لوگوں کو قید کر لیتے ہیں لیکن دلوں میں جو محبت ہوتی وہ دعا کی صورت چلتی رہتی سو اس زد سے باز آ جائیے ہم سب ایک گھر ہیں ہم سب پاکستانی ایک دوسرے سے جڑے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ایگو رکھنے کی کیا ضرورت ہے میں ماں ہوں میں بیوی ہوں میں استاد ہوں کیا فرق پڑتا ہے کوئی اگر کام مجھ سے ٹھیک نہیں ہوا میری کوئی بات میرے شہر کو میری اولاد کو میرے سٹوڈنٹس کو میرے رفقائے کار کو کچھ ٹھیک نہیں لگا معافی مانگ رہا معافی مانگنے میں کیا کمی ہے اور چلیں اتنی کم ظرف ہو گئیوں کہ معافی نہیں مانگ سکتی تلافی نہیں کر سکتی تو ہس کھیل کے ان کی رائے کو یہ ایکسپٹ کریں تو پاکستان ہم سب اور جو بندہ پابندے سلاسل ہیں اس نے کبھی اس ملک کو توڑنے کی کوئی عارض ہونے کی وہ جوڑنے والا تھا جوڑنے والا ہے وہ بہت نیک نیت بند ہے اتنا نیک نیت بند ہے کہ اتنے نیک نیت بندے کے خلاف جب ہم حاضر آئی کرتے ہیں تو ہم اپنا کیا اپنے اردگرد کا کیا اپنے ملک کا نقصان کر لیتے ہیں آنے دیں کیا ہو جائے گا ان کی جیت سے کیا اگلے دن پاکستان سوپر پاور بن جائے گا یا آپ کی ہار سے کیا اگلے دن پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا ایسا نہیں ہے اناوں کو محبتوں سے بھڑ کر نہیں ہونا چاہیے رشتوں سے بھڑ کر نہیں ہونا چاہیے ملک سے وفاداری سے بھڑ کر نہیں ہونا چاہیے ذاتی اختیار ذاتی اقتدار اور ذاتی انا پاکستان سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے پاکستان کے لیے کسی کے آگے جھک چاہوں میں اپنی بات کر دیا مجھے کسی کے آگے جھکنا پڑ جائے تو کیا میرا ملک آگے بڑھ رہا ہے پاکستان کے لیے کوئی تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑ جائے تو کیا لیکن ہاں پاکستان کو کمپرومائز کرنا پڑ جائے تو مجھے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا چاہیے سو جو ڈٹ کے کھڑا ہے کہ پاکستان نہ کمپرومائز ہو جائے اسے اس قدر برے طریقے سے جیل میں رکھنا بہت کم طریقی بات ہے اپنے دشمنوں سے بھی کلاس والے لوگ بڑا زبردست صلوب کرتے ہیں محبت تو کیسے کی جاتی ہے یہ خود آپ کو سکھاتی ہے کہ اسے کیسے ہونا چاہیے لیکن نفرت کا کرینہ اور آدھا بہتا ہے اپنے مفادات کے لئے اتنی نفرت اتنی نفرت کہ آپ ہیرو کو ویلن کی طرح سپورٹ رکھ کریں اور ویلنز کو کہیں کہ یہ ہیرو ہیں اور پوری پبلک اسے مانیں ذرا سوچیں ذرا سمجھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کے لئے سب کو ایک ہونا ہے سب کو ایک ہونا ہے